اسلام لگارے بہن بھائیو ہمارے فیس بوک ٹیوٹر اور اسٹاگرام کو فالو کر لیں یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں بسم اللہ حب وخمان الرحیم پیارے بہن بھائیو امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اللہ باقی آپ کو صحت اور تندرستی اطاف فرمائے جس مسئیبت پریشانی میں آپ مبتلا ہیں خواہ وہ جادو ہے بندش ہے کالی نظر ہے نظر بھد ہے رزق دولت کی کمی ہے اللہ باقی آپ کے مشکلیں آسان کرتے ہیں آمین آج کی سب سے پیاری احادیث سے شروع کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم رہ جاتا ہے ایک بات یاد رکھیں کہ جب ہمارے گناہ بڑھتے ہیں تو توبہ اللہ باقی سے مانگنے چاہئے ایک خاص طریقہ توبہ کا میں آپ کو بتانے لگی ہوں دو نفل حاجت کے اللہ پاک سے جب ہم حاجت کرتے ہیں تب پڑھتے ہیں نا اسی طرح دو نفل پہلے توبہ کے پڑھیں جب پہلے دو نفل توبہ کے پڑھیں گے پھر دو نفل حاجت کے پڑھیں گے نا اب نفل میں جو توبہ کے ہیں اس میں اللہ پاک سے معافی تلافی کریں اللہ پاک سے معذرت کریں اور جو دور جو آپ نے نفر حاجت کے پڑے ہیں اس میں آپ کو کیا چاہیے دولت پیسہ رزق بیماری جو ختم نہیں ہوتی اس کی شفا اللہ سے دعا کرے اللہ پاک سب چیزیں عطا کرنے والے ہیں یہاں تک کہ کسی کو جادو کا مسئلہ ہے بندش ہے اس کا خاص طریقہ جو آج میں آپ کو سمجھاؤں گی وہ بھی ختم کرنے والی اللہ کی ذات ہے میں صرف آپ کو سمجھاؤں گی گندوں کے بعد چاول بہت اہمیت رکھتے ہیں جو جادو ہے بندش ہے اس کی کارٹ کا عمل جو چاولوں سے کیا گیا میں آپ کو وہ سمجھاؤں گی پانی کا ایک گلاس لیں چار چاول کے دانے پانی کے گلاس میں آپ نے ڈالنے ہیں سورہ فاتحہ تین بار سورہ کوسر پانچ بار اب آپ نے جب یہ پڑھ لینا ہے اس سے پہلے تین بار دروشی ضرور پڑھئے گا اور جب آپ کارٹ پتہ کر رہے ہیں کہ آپ کو جادو ہے کہیں نظرِ بد تو نہیں کہیں بندش تو نہیں آپ یہ چیزیں آپ کر رہے ہیں تو یہ چیزوں کو جاننے کے لیے ہم چاول اور پانی کو استعمال ملائیں گے ایک گلاس پانی لینا ہے اور اس میں چار چاول کے دانے جب یہ پڑھائی آپ پڑھ لیں گے پانی کے اوپر دم کر لیں گے پانی آپ کی گھر میں اگر دو لوگ ہیں تو دو لوگ کو چیک کروائیں ٹھیک ہے جو آپ کے اپنے گھر میں رہتے ہوں جو آپ کے گھر میں رہ کر ریسک کھاتے ہوں آپ کے پیسے استعمال کرتے ہوں ٹھیک ہے آپ خود بھی اس میں شامل ہیں پانی کا ایک گھونٹ پیئیں تو اگر پانی کڑھا ہے اور اس میں سمیل ہے تو سمجھ لیں آپ کو کالی نظر لگی کالی نظر کس چیز کو لگی ہوئی ہے آپ کے ریسک کو لگی ہوئی ہے کالی نظر آپ نے آپ نے یہ پتہ لگیا کہ آپ کو کالی نظر ہے اگر پانی بک بکا ہے اگر پانی میں جیسے ہمارے جیسے آپ اپنے گھر میں پانی پیتے ہوں اور پانی کا ذائقہ بلکل ٹھیک ہے لیکن جب چابلوں کے دانے ڈالے اور پڑھائی کی تو پانی کا ذائقہ بدلنے لگا کڑوا ہے اور ایک ایک بلکل ایسے جیسے آپ پیئیں تو اس میں سے سمیل آئے تو سمجھ لیں جادو اور بندش ہے جادو اور بندش اگر پانی میں کسی قسم کی کوئی امیزش محسوس نہیں ہوتی کوئی سمیل محسوس نہیں ہوتی تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ کے گھر کو آپ کے کاروبار کو آپ کی دولت کو پیسوں کو آپ کے گھر میں گھر والوں کی ہی وجہ سے نظر بد لگی ٹھیک ہے اب آپ نے نظر بد کو اور بندش اور جادو کو ختم کرنے کا طریقہ کیا کرنا ہے اس سے تو آپ نے جانچ کر لی کارٹ کی ٹھیک ہے جانچ کر لی کہ آپ کے گھر میں کیا چیز ہے اب چاولوں سے کارٹ کیسے کی جائے گی مٹھی بھر چاول لیں گے سورہ فاتحہ کو تین بار پڑھیں گے سورہ کوسر کو پانچ بار پڑھیں گے اس نقش کو ان چاولوں میں مٹھی بھر چاولوں میں اس نقش کو اپنے ہاتھ پہ پہلے لکھیں گے اور پھر مٹھی بھر چاول آپ لیں گے اور کسی برتن میں ڈال لیں گے جیسے جیسے ہی اب یہ چاول جو ان سے ہیں تین دن اپنے گھر میں رکھیں تین دن کے بعد آپ نے چاول ہشرات کو ڈال دیں پرندوں کو ڈال دیں چاول ختم ہوتے جائیں گے اور آپ کی بندش ٹوپتی جائے گی اگر چاول ختم نہ ہوئے اگر چاول وہاں پر موجود رہے اگر ہشرات نے بھی چاول نہیں کھائے اگر چڑیوں نے بھی چاول نہیں کھائے پرندوں نے چاول نہیں کھائے تو سمجھ لیں ابھی آپ کی بندش ختم نہیں ہوئی ٹھیک ہے اس کا پھر کیا حل ہے اسی نقش کو دوبارہ بنائیں بلکل آپ اس کو پرنٹ بھی کروا سکتے ہیں بلیک مارکل سے سفید پیچ پہ بنائیں اب ان کو چاولوں کا ایک ڈبا لیں سینٹر میں اب اس نقش کو رکھنا ہے آپ سمجھے پاؤ آپ نے چاول لیے ہیں آدھے ڈبے کے اندر ڈالیں نقش رکھیں پھر اوپر سے چاول ڈال دیں اور اس چاول کا جو بھی آپ استعمال کریں گے اوپر سے چاول والی جو بوتل ہوگی جس میں آپ نے چاول ڈالے ہوں گے اس کا موہ تنگ ہو جیسے آج کل چھوٹی شیشے کی بوتل ہوتی ہے جو مطلب کہ پینے والی بوتل ہوتی ہے ڈرنکس مطلب کہ جیسے ہوتی ہیں آج کل چھوٹا ان کا موہ آگے سے اوپر سے بہت چھوٹا سمال سا ہوتا ہے بلکل اسی طرح کا کوئی جار لے لیں کوئی ڈبا لے لیں لیکن اس کا موہ اوپر سے بہت چھوٹا ہو نہیں تو کبھی بھی آپ کی بندش ختم ہونے والی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ خاص عمل ضرور کرنا ہے اگر فرض کریں آپ کو وہ بوتل نہیں ملتی تو کم از کم شیشے کا جار لیں شیشے کی بوتل لیں شیشے کا ڈبا لیں نہ کہ پلاسٹک کا نہیں تو کبھی بھی بندش نہیں ٹوٹے گی اب آپ نے یہ نقش چاولوں میں رکھ دینا ہے اور صرف ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے اور پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کرنی ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کا تمام مسئلہ حل ہو جائے گا اور جتنی بھی جادو بندش کی جو آپ کو مسئلہ تھا کہ آپ کو پرابلم تھی کہ کوئی جادو کر رہا ہے کسی نے بندش لگا دی کسی نے کالی نظر ڈال دی نظرِ بد جو ہے اس کو ختم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے جادو بھی ختم ہو جائے گا بندش بھی ختم ہو جائے گا لیکن جو کالی نظر ہوتی ہے نا نظرِ بد ہوتی ہے نا وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی اتنی آسانی سے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ یہ طریقہ استعمال کریں گے کسی بھی ملک میں بھی آپ موجود ہیں اسی طرح بتائے ہوئے طریقے سے میں تین چار طریقے آپ کو ہر ویڈیو میں میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ طریقے آپ کو سمجھاؤں اگر آپ کو ایک طریقہ سمجھ نہیں آتا آپ دوسرا اختیار کرو اگر آپ کو دوسرا طریقہ اختیار نہیں سمجھا رہا تو دوسرا آپ تیسرا اختیار کرلو چوتھا اختیار کرلو ٹھیک ہے نمبر ایک جادو کی بندش کا پانی ٹھیک ہے اس سے آپ کو سمجھ آجائے گی کہ پانی پینے کی وجہ سے جو سمیل آرہی ہے یا کڑوا پر نارہ ہے یا بالکل سمپل ہے اس کا کیا مقصد ہے سور فاتحہ کا عمل چاولوں کا جو میں نے کہا تھا کہ ایک مٹھی چاولے اور نقش پہلے ہاتھ پر لکھ لیں پھر مٹھی چاول اس میں لیں اور پھر وہ آپ پرندوں کو ڈال دیں یہ تینوں دروشی پڑھ کے سور فاتحہ پڑھ کے سور کوسر پڑھ کے آپ پھر چاولوں کو ہشرات کو ڈال دیں جہاں پہ چوٹییں ہوں وہاں ڈال دیں اگر وہ لے جاتی ہیں آپ کی بندش جادو سفریلم سارا ختم ہوتا جائے گا ٹھیک ہے یہ دوسرا طریقہ تیسرا طریقہ آپ کو میں نے کہا ہے کہ نقش جونسہ چاولوں میں رکھ لیں ٹھیک ہے نقش چاولوں میں رکھ لیں اب آ جاتے ہیں کہ بہت سے ایسے میرے بہن بھائی ہیں بندش وغیرہ تو وہ ختم کر لیں گے آخر گھر بندش کے بعد ہم شروعات کیسے کریں یہ ہمارے پر بے حساب جو رزق ہے وہ کیسے آئے دس روپے کا نوٹ لیں دس روپے کے نوٹ پر اس نقش کو بنا لیں نقش کو بنا کے چار ہی چاولوں کے دانے اس دس روپے کے نوٹ میں ایسے لپیٹ دیں کہ وہ کبھی بھی گیرے نہ بس آپ اتنا کر دیں اس نقش کو بنا کر دس روپے کے نوٹ کے جو ہے آپ نے لیا اس کے اندر چار چاولوں کے دانے رکھ دیں اور اس کو آپ لپیٹ کر اپنے پرس میں رکھ لیں اپنی پاکٹ میں رکھ جب تک وہ آپ کے پاس رہے گا فرشتے آپ کے لئے حاضر ہوں گے انتظار کر رہے ہوں گے کہ فلاں بندہ آئے گا بندی آئے گی اور اس کو دولت پیسہ رزق ہم نے دینا ہے آپ کو پتہ ہے جب وہ ہم اللہ پاک جب وہ ہمارے نصیب میں کوئی پھل لکھتا ہے تو وہ پھل تب تک فرشتے کھڑے رہتے ہیں جب تک وہ انسان تک پہنچنی جاتا تو جب اپنے رب پر توقع مضبوط ہونا تو اللہ کے کلام پر بھی توقع بہت مضبوط رکھیں اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کا مسئلہ جلدی حل ہو جائے گا دفعہ یہ ضرور عمل کریں سارے گھر جو بھی میری آواز سن رہا ہے اگر کسی کو نہیں سمجھا رہی یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ سبی لوگ جو ان سے ہیں اس عمل کو کریں اور الحمدللہ اللہ کے حکم سے یہ بابرکت عمل آپ کی جادو بندش تو ختم کرے گئی اس حات میں آپ کے لئے رزق بھی الحمدللہ فرشتوں کو لباگ مقرر کر دیں گے تو یہ عمل آپ ایک دفعہ ضرور کیجئے گا اجازت دیجئے گا مدرسہ فاطمہ تظہرہ کی طرح سے تمام ویڈیو پیش کی جاری ہیں جزاک اللہ خیرہ اسلام علیکم پیارے بہن بھائیو اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا عمل کروانا چاہتے ہیں یا عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک پر آ کر آپ فیس بک کو فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل کو سسکر کر کے وہاں پر ہم سے بات کر سکتے ہیں جو بھی مسئلہ پریشانی ہے اس میں ضرورت آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام سیٹی کنٹری مجیدہ اور مسئلہ بھیان یہ چیزیں بتا کر آپ اپنا استخارہ بھی کروانا سکتے ہیں جزاک اللہ اور اگر آپ نے استخارہ کروانا ہے تب ہی رابطہ کرے اگر استخارہ نہیں کروانا تو یہ دین ہے یہ کوئی فن یا انٹیٹینمنٹ نہیں ہے اپنا بھی ٹائم ضائع نہ کرے اور مدرسے والوں کا بھی ٹائم نہ ضائع کرے آپ کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو پریشان حال گھروں میں ہیں ان کی بھی بات پھر نہیں سنی جا سکتی جزاک اللہ